وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد یہ خاموش مزازی تجھے جینے نہ دے گی اس دور میں جینا ہے تو قحران مچا دو قابل صدر ولمہ کرام بزرگ اور عزیز ساتھیوں میں آپ حجرت کے سامنے موجودہ دور میں ملک کی حالت اور ہماری ذمہ داریاں پر مقتصر لبکو شائی کرنا چاہتا ہوں عزیز امت مسلمہ آج بڑے ہی سنگین درست سے گزر رہے ہیں ہر جگہ مشمن اسلام اور مسلمان کے اس صفحہ حسی سے مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ایمان کو سلک کر لیا جائے ہمارا وطن عزیز بھی ایک سنگین حالت کی طرف گامزان ہے اس ملک عوام میں صادق کھلکشا ہے خاصتہوں سے مسلمان ہند بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اس مشکل گھری میں ہم کیا کریں دوستو ہمیں یہ بات اچھی درہ جان لینی چاہیے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے ہزاروں علماء کرام شہید ہوئے راکو مسلمانوں نے اس بدن کے لیے اپنی جان دی دنیا کا حسین ترین امارت تاج محل ہمارا تیار کرتا تاریخی اور آخری عجوبہ میں سے ہے یہ حلال کی اللہ ہم نے دیا خطوب منار ہم نے بنایا وزائل میں ہمارا آزاد ہندوستان میں سب سے بڑا دخل ہے اس کو ہم نے اپنے خونے جگڑ سے سینجا ہے جب خلستان کو خونی کی ضرورت پری تو سب سے پہلے ہماری گردنگٹی اب کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارے نہیں یہاں ہماری قبرستان ہے خان کا ہے مسجید ہے ہماری وقت پردہ زمین ہے زناح کو ہم نے ٹھکرا دیا اور اس ملک میں رہنا پسند کیا اب کیا چاہتے ہو ہم اس سارے زمین کو کفرے کے لیے چھوڑ دیے تاکہ تم اللہ کی نا فرمانی کر کے اسلام کو مذاکرہ سکو ایسا ہر کس نہیں ہوگا جب تک جانے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے کسی شائع نے کیا خوب کہا ہے ہم فول بھی ہے تلوار بھی ہے ہم بادل کو مٹا کر ہی دم لیں گے ہم نے یہاں خود سے رہنا پسند کیا ہے تم کون ہوتے ہو ہمارے چھننے والے قلیم عزیز نے کہا ہم اسی گلی کے ہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں گے نہ بھولائے آپ کے آئیں ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے محترم زمین علیم اب ہمیں اس ملک کو دشمنوں سے بچانا ہے ملک کے کانسٹیوشن کو بچانا ہے ملک کے غداروں کو پہچاننا ہے اب فقط ہونٹوں کے ہیانے سے کچھ نہیں ہوگا زندگی کے لیے بے موت مٹے کیوں ہو اہل ایمان ہو شیطانوں سے ڈڑتے کیوں ہو اب سارے گم سارے گلاہ بھولا کے اٹھو دشمنی بھی ہے آپ اسے بھولا کے اٹھو آپ اگر ایک نہ ہو پاؤ گے تو مٹ جاؤ گے خوش پتوں کی طرح بکڑ جاؤ گے خود کو پہچانو ہم وفا والے ہیں ہم مومین ہیں ہم اللہ والے ہیں اسلام کی تاریخ کو الٹ کر دیکھو اپنے گزرے ہوئے مزی کو دیکھو ہمارے بہادر سلاتین کو دیکھو جنہوں نے دشمن کے سامنے سینہ پہ اکلائے ہوئے دیوار کی طرح مقابلہ کیا جنہوں نے پہاڑ چٹان کی طرح ٹٹ کر مقابلہ کیا تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے پہاڑ کو عبور کیا تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے پہاڑ جنہوں نے خشکی پر کستی چلا دی تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے دریہ پار کستی کو جلا دی تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے دڑیا پر گھوڑے دوڑا دی تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے بید مقدس کو فتح کیا تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے آدھی ہندوستان پر اپنی حکومت کی تم انہی کی نظل ہو جنہوں نے ہندوستان پر سات سو سالتہ حقومت کا پرچام لہرہ کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم بزدل اور چکر ویڑنے والوں میں سے نہیں ہیں آؤ پھر ایک ہو جاؤ رہے حق پر چلو سامانے سفر ماند لو تاز شوکر پہ رکھو سر پہ امامہ باندھو تم چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو پتہ کو ایک نئی تاریخ لکھ سکتے ہو خود کو پہچانو حالت ابھی بھی سنوڑ سکتی ہے دسمند کا شہر آجہ بھی کر سکتا ہے اے امت محمد یا قیور مسلمانوں درنے گھبرنے کا قائم اسلام نہیں تم دردتے صرف اللہ سے جھکتے صرف اللہ کے سامنے اسی لئے ہم اہترے زندگی کی آخری ساس تا خون کی آخری قطرہ تک ہم اپنی حق کی لڑائے لڑتے ہیں اس چمن کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچائیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات اسی سے احتیام کرتا ہوں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ سمجھی گئی بات یہ نقصان سب کا ہے مل گئی جو ندیہ دکھائیں نہیں دیتی یہاں ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ